نمسکر اور سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہماری چینل میں دوستو پچھلے سال تک جہاں میں دیکھنے کو ملا کہ محمد سمی کیل رہول کی کپتانی میں کھلا کرتے تھے تو اس سال دیکھنے کو ملا کہ کیل رہول کے اپوجیٹ پہلے ہی میچ میں محمد سمی نے جر آئے اور پہلے میچ کی کیوں پہلے ہی گین کی بات کرے تو دیکھنے کو ملا کہ آج محمد سمی نے کیل رہول کو چلتا کیا بتاؤں گا میں کہ کس طرح سے محمد سمی نے پہلے ہی گین پر کیل رہول کو چلتا کیا اور اس کے بعد دونوں کے بیچ میں بحث باجی ہوئی آپس میں توتوں میں میں ہوئی اور دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ جو کھلاڑی پچھلے سال تک ایک ساتھ کھلا کرتے تھے وہ آج اس طرح سے لڑ جھگڑ کیوں رہے ہیں اس لئے ویڈیو کو انت تک دیکھے گا دوستو لکھناؤ اور گجرار ٹائٹنز کی بیچ میں بہدی ساندار اور رومانچک مقابلہ دیکھنے کو ملا یہ مقابلہ پوری طرح سے آخری اوبر تک گیا لیکن لکھناؤ کی ٹیم کو اس مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو چلی بات کرتے ہیں پورے مقابلے کی کہانی کیسی رہی اور پھر بات کریں گے کیسے آج محمد سمی اور کیل رہول کے بیچ میں توتو میں میں گالی گلوش دیکھنے کو ملی ہے دوستو آپ کو بتا دے لکھناؤ کی طرف سے آج کیل رہول اوپننگ کرنے کے لیے آئے تھے کوئنٹن ڈکاوک کے ساتھ لیکن کیل رہول بہت ہی جلد آج پہلی ہی گیند پر محمد سمی کا سکار ہوئے اور بینا کھاتا کھولے ہی چلے گئے اور اس بکٹ کے بعد کافی کچھ ہوا جس کے بارے میں ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں میچ کی تو جی ہاں کوئنٹن ڈکاوک بھی آج سات رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لویس جن پر بہت زیادہ کیا لہول نے مصواس جاتایا تھا لیکن یہ بھی سرپ اور سرپ دس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے منیس پانڈے سرپ اور سرپ چھے رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن انت میں دیپا کھڈا اور آیوس بدونی نے پاری کو سمحلنے کی کوشش کی دیپا کھڈا نے 41 گیندوں پر 55 رنوں کی پاری کھیلی تو مہیں آیوس بدونی نے 41 گیندوں پر 54 رنوں کی بے حدی ساندار پاری کھیلی کنال پانڈے نے بھی انت میں 13 گیندوں پر ایک چھوٹی سی 21 رنوں کی پاری کھیلی اور یہ چھوٹی چھوٹی پاریاں تھی جس کی وجہ سے آج لکھنو کی ٹیم 158 رنوں تک پہنچ پائی اور اس کے بعد دیکھنے کو ملا کہ 169 رنوں کی ٹارگیٹ کا پیچھا کرنے کے لیے اتری گجرات ٹائٹنز کو بہت جلد سنمن گل کے روپ میں لگا جہاں سنمن گل جیرو پر ہی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد میتھیو ویڈ نے 29 گیندوں پر 30 رنوں کی ایک بہدی ساندار چھوٹی سی پاری کھیلی اور یہ پاری کہیں نہ کہیں گجرات کو میچ میں بنایا رکھے ہوئے تھی لیکن بیجے سنکر صرف 4 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو مہیں ہاردیک پانڈیا نے ایک چھوٹی سی کپتانی پاری کھیلنے کی گوشش کی 28 گیندوں پر انہوں نے 33 رن جڑا اور اپنی پاری میں 5 چوکوں کی ساتھ انہوں نے ایک چھکا بھی جڑا وہیں ڈیویڈ ملر نے 21 گیندوں پر آج 30 رنوں کی بہدی ساندار پاری کھیلی اور یہ وہ پاری تھی جس کی وجہ سے آج جو گجرات کی ٹیم ہے وہ دھرے دھرے کر کے میچ میں آگے بڑھتی گئی اور ایک سمیں ایسا آیا جب راحول تیوٹیہ نے پوری طرح سے لخنو والوں کا گلہ دووش دیا اور اس کے بعد راحول تیوٹیہ نے اپنے دم پر اس مقابلے کو جتا دیا جہاں آپ کو ہوتا دیں راحول تیوٹیہ نے 24 ہی گیندوں پر 40 رنوں کی نوٹ آؤٹ یعنی ناباد پاری کھیلی ہے اپنی پاری میں راحول تیوٹیہ نے 5 چوکوں کے ساتھ ساتھ دو چھکا بھی جڑا اور اس کے علاوہ ابھینا منوہر نے بھی انتمن کا ساتھ دیا 7 گیندوں پر ابھینا منوہر نے 15 رنوں کی پاری کھیلی چھوٹی سی پاری تھی لیکن یہ میچ جیتا ہو پاری تھی تو اس طرح سے لکھناو کی ٹیم کو آج گجرات نے 5 وکٹوں سے ہرا دیا ہے لیکن بات کرے گر کیل راحول کے وکٹ کی تو جیہاں آپ کو بتا دیں جس وقت کیل راحول اوپنی کرنے کے لیے آئے تھے تو ان کی ہی ٹیم سے پچھلے سال تک کھیلنے والے محمد سمی نے کیل راحول کو آج ان کے اپوزٹ کھڑے ہو کر اور پہلی ہی گیند پر آؤٹ کر دیا اب اس کے بعد بوال مچ گیا جیہاں آپ کو بتا دیں کیل راحول آؤٹ ہونے کے بعد پہلے تو محمد سمی کے پاس گیا اور انہوں نے کچھ بولا بھی محمد سمی سے اور اس کے بعد محمد سمی نے بھی جواب دیا ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں میں گالی گلوش ہوا لیکن کسی بھی طرح سے اس کی خبر سامنے نہیں آئی بتا دیں کہ محمد سمی نے آج بہت ہی ساندار گیند پھیکی اور پہلی گیند پر انہوں نے میتھیو بیٹ کے ہاتھوں ایک بار کو بیمانی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسی وجہ سے محمد سمی بہت گستہ ہوئے اور محمد سمی کا کہنا تھا کہ اگر کیلال آؤٹ تھے ان کو پتا تھا تو پھر وہ کریچ چھوڑ کر خود ہی کیوں نہیں گئے تو یہی تھا ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کرنا اسے سیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تھنے واد